اسلام علیکم ویلکم چو کوکنگ وی دروہ چوہدری کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے میں بنانے جا رہی ہوں پراتھے وہ بھی بغیر آٹھا گند ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ آٹھا ویڈ فلار ایک چھوٹا چمچ نامک اور یہ کچھ دھنیا باریک کٹا ہوا اور اس میں میں ڈالوں گی پانی تھوڑا سا کوکنگ آئل آپ گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے ہوئے اس کا ایک پتلا سا بھٹر بنا لیں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر لنس نہیں ہونے چاہیے پھر میں نے ایک فرائنگ پین لیا آپ دبے پر بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے ویٹر لیا اور ایکوالی اس کو پھیلا دیا اس طرح سے آنچ آپ کی میڈیوم چو لو ہونی چاہیے اس طرح سے یہ دیکھیں جب ایک سائیڈ سے اس کا یہ کلر چینج ہو گیا آپ نے جلدی نہیں کرنی اس کو ٹرن کرنے میں سائیڈ پہ میں نے تھوڑا سا ایک چمچ کوکنگ آئل ڈالا ہے اس طرح سے اب یہ دیکھیں اس کو ہلا کر دیکھیں اب یہ نیچے سے چھوٹ رہا ہے پکنا شروع ہو گیا ابھی آپ نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا جب تک نیچے سے اس کو لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جائے ہلکا ہلکا اس کو پریس کرتے ہوئے اس طرح سے اب یہ دیکھیں نیچے ابھی بہت کم گولڈن کلر آیا ہے اگر آپ اسے فوراں سے ٹرن کر دیں گے تو آپ کا پراتھا ٹوٹ بھی سکتا ہے تو آپ نے اسے تب ہی ٹرن کرنا ہے جب یہ نیچے سے گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک سائیڈ اس کی دن ہو گئی ہے اب میں نے ایک اڈا لیا اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اس میں نمک اور کالی میرچ میں نے ڈالی ہے ایک ایک چھٹکی اچھی طرح سے اس کو دوبارہ سے پھینٹ لیں اور اس طرح سے پراتھے کے اوپر فوک کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے پھیلاتے ہوئے بنا لیں یہ سب سے پہلے میں انڈا پراتھا بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ اس کو ایک منٹ کے لیے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اور جب انڈا تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور دوسری طرف بھی اس طرح برش کی مدد سے آئل لگا دیں اور دوبارہ سے اس کو ہلکا سا پکنے دیں ہلکے ہلکے سے بلکل اس کو پریس کریں اور یہ دیکھیں ہمارا انڈا پراتھا ریڈی ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ اس کی لیئرز پیچھے سے ایسے ہی ہیں جیسے بلو والا ہم پراتھا بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے پراتھے کی طرح اس کی لیئرز آئی ہیں بہت ہی سوفٹ تو چل گئے اب ایک بار اور بناتے ہیں دوبارہ سے میں نے ویٹر لیا اور فین میں ڈالا اور اس طرح سے چمچ کی مدد سے اس کو گول گول گھوماتے ہوئے پھیلا دیا اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا اوپر سے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا میں نے اور سپیچولا کی مدد سے یا کسی بھی چمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا اس کو سائٹ سے یہ دیکھیں ٹرن کر کے دیکھ لیں اب اس کا کلر چینج نہیں ہوا جب تک اس کا نیچے سے کلر چینج نہیں ہوگا آپ نے اس کو فلپ نہیں کرنا ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے جائیں اور اب اس کا کلر چینج ہو چکا ہے نیچے سے اور اس کو فلپ کر دیں اور یہ پراتھا سمپل ہے لیکن تھوڑا سا کرسپی ہے تھوڑا سا کرنچی بنے گا اس کو میں سوفٹ نہیں بنا رہی یہ کرنچی پراتھا بنے گا بلکل اور یہ دیکھیں تھوڑا سا اس طرف اور کلر آنے دیں اور یہ ہمارا کرنچی پراتھا جو ہے وہ بن گیا ہے اب اسی بیٹر سے ہم دوبارہ سے بنائیں گے پہلے پین کو ساف کر دیں اس کے پر ایکسٹرو آئل اس طرح سے دوبارہ سے بیٹر لیا اور پین میں پھیلا دیا اب ہم بلکل سوفٹ پراتھا بنائیں گے بلکل سیم وہی پروسس ہوگا آپ اس کو فارن ٹرن نہیں کریں گے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو ہلکا سا آئل ڈالیں ایک طرف اور اس طرح سے اس کو ہلاتے جائیں چمچ کے مدد سے ہلکا ہلکا پرس کریں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو فلپ کیا اور اس کا ایک طرف کلر کتنا خوبصورت آنا شروع ہو گیا ہے اب دوسری طرف سے بھی یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی اس کا کلر بہت اچھا آیا اور یہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی ملکی پراتھا بنائیں اور یہ پراتھے ہمارے ڈن ہیں تین ٹائپ کے پراتھے بنائے ہیں میں نے ایک پراتھا سوفٹ پراتھا اور کرسپی پراتھا اور یہ ایک پراتھا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کتنا سوفٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ہی سوفٹ پراتھا ہے بلکل ہی نرم سا بنائے بہت ہی اچھا اور یہ ہے کرنچی پراتھا دیکھیں اس کے کرنچ اس طرح سے یہ بہت کرنچی ہے اور یہ چائے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے انڈا پراتھا بھی یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بنایا ہے بہت ہی آسان ہے اب انڈا پراتھا بنانا بھی تو صبح صبح اب زیادہ محنت کی ضرورت نہیں بس اسی طرح سے آٹے کا مکسر بنائیں اور پراتھے انجوائے کریں